آج القاضر ایٹرس کیس کی اڈیالا جیل میں سماعت تھی خان صاحب کا پیغام خان صاحب کی باتیں آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں خان صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں کیا کیا کہا ہے کیا کیا میڈیا سے بات کرنے کا کہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہی ایک پریکٹس جو کی جاتی ہے کہ وقلاہ کو روک لو ہمیں دو گھنٹے روکے رکھا دو گھنٹے میں پہلے کہا کہ تین وقلاہ آجائیں اس سے پہلے دو کہا پہلے ایک کہا صرف کس لیے کہ جو لوگ آ کر میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ خاص طور پر ان کے اوپر پابندی لگائی جائے اور ہمارے بھائی انتظار بھائی کو تین دن پہلے ایک کال آئی کہ آپ نے اگر جا کر میڈیا سے بات کرنی ہے تو ہم آپ کا داخلہ بند کر دیں گے تو مجھے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کا بھی داخلہ بند اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو میں نے کہا جی کہ آپ داخلے بند کریں لیکن ہم اب جو ہے نا وہ ایک شیر بھی ہے نا کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے تو ہم یہ محبت سے باز نہیں آنے والے تو ہم کھڑے رہے اور جو لیڈنگ کانسلس تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں جاتے تو ان کے انکار کی وجہ سے انہوں نے پھر ہمیں علاو کیا خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کیس کا بتا دوں کہ آج القادر ٹرس کیس کی جو سماعت تھی وہ آج آخری جو گواہ ہیں ان کے اوپر ٹرس اگزیمنیشن ہونا تھا لیکن ہم نے ایک اپلیکیشن نیب اتصاب عدالت کو دی تھی اس اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہ صدا کی تھی کہ جو دوہزار بائیس کے اندر ایک کیس جو ہے آہ وان نائنٹی میلین پاؤنڈ کے حوالے سے وہ ایک جو آہ اس وقت انکاری آہ ختم کی گئی تھی اس کے جو منٹس آہ میٹنگ ہیں یا ڈیٹیلز جو ہیں وہ فیصلے کی وہ ساری آج ہمیں دے دی جائے تاں کہ ہم اس کیس کے اندر اسے استعمال کریں کہ یہ کیس پہلے ہی ختم ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں سٹارٹ کیا گیا لیکن موجود عدالت نے وہ ہماری ترخواست خارج کی ہم اسلام آباد آئی کورٹ میں گئے تو آج سیکشن جو 344 ہے اس کے مطابق ہم نے صدا کی کہ اڈجنمنٹ جو ہے وہ عدالت دے کیونکہ اڈجنمنٹ کی پاور جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے اور وہ اڈجنمنٹ دے سکتی ہے تو لہٰذا کیونکہ ہم نے اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے تو جو وہاں سے فیصلہ جب تک نہ آ جائے کیونکہ وہ ڈاکومنٹس ریکارڈ کی اوپر لانا بڑے ضروری ہیں تب تک جو ہے وہ کیس کی سمات جو ہے آگے پروسیڈ نہ کی جائے ہمیں اڈجنمنٹ دے دی جائے کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں میرا خیال میں یہ واحد ایک القادر ٹرس کیس یا خان صاحب کے کیسز ہوں گے جو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کی اوپر چل رہے ہیں جہاں پر زرداری کا کیس ہو نواز شریف کا کیس ہو وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ نہیں ان کی ہوتی کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہیں وہ لڑ لے ہیں اور لڑا ہونے کی وجہ سے ان کی کیسز جو ہیں وہ دو دو مہینے کی ڈیٹیں ہوتی ہیں لیکن ٹارگٹ خان صاحب کو کیا جا رہا ہے کچھ رہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے آج خان صاحب نے خاص طور پر بات جو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ نائٹھ میں ہی کے حوالے سے کیسز جو ہیں ایک سال کے بعد انہیں نومینیٹ کر رہے ہیں وہ باپردہ خاتون ہیں ان کا کوئی سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو انہیں کیوں نومینیٹ کیا گیا ہے انہیں کیوں اس کے اندر جو ہے وہ نامزد کیا ہے صرف اور صرف توڑنے کے لیے صرف اور صرف پلٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ کرنے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ جھوٹے کیسز ہیں انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں اور یہ قوم بھی ان کے پیچھے ڈٹ کے کھڑی ہے خان صاحب کو میں یہاں پر وہ ایک پروٹیسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو برش وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں برش دیا جائے وہ اس کے اوپر پابندی لگائی ہے اور اسی طرح کی مختلف چیزیں ہیں وہ خان صاحب کو نہیں دی جا رہی اور یہ بارہ خان صاحب انہیں کہہ چکے ہیں اور آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہونا ہے باقی ہے تو فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد یہ سارا کیا جائے گا تو یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی خان صاحب نے قاضی فائزہ سے کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی واضح طور پر قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے بات کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ڈاکہ کیا گیا ہے اس کیوں پر فردہ ڈالنے کے لیے قاضی صاحب بھی مکمل طور پر معاملت کر رہے ہیں مکمل طور پر وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نہ دھاندلی ڈاکے والی درخواست جو ہے وہ لگائی جائے نہ کوئی اور فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے درخواست لگائی جائے اور جہاں پر ٹرائبیونل کا مسئلہ ہے یا وہ ڈاکے کیا پر فردہ ڈالنے والی درخواستیں ہیں وہ فوراں جو ہے وہ لگائی جاری جیسے کہ انیس تاریخ کو لگائی گئی انہوں نے کہا کہ جو القادر ٹرس کیس ہے وان نائٹی میلین پاؤنڈ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کے لیے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کے لیے جو ہے قاضی فائزت صاحب نے ریمارکس دیئے ہیں سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اثر انداز ہوئے ہیں جب وہاں پر انوارمنٹ کے حوالے سے ایک کیس لگا ہوا تھا تو قاضی فائزت صاحب کو ریمارکس ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی ایک منٹ قاضی فائزت صاحب کو ریمارکس دینے کی کیا ضرورتی ریمارکس ان باتوں کی کیا ضرورتی کیونکہ وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ان اس کیس کی اوپر اثر انداز ہو سکیں پھر جرنل فیض جرنل فیض کے حوالے سے خان صاحب نے دوبارہ اپنا موقف دیا ہے کیونکہ میڈیا کے دوستوں نے بات کی کہ فیض کے حوالے سے ذرا بتائیے ٹمپریچر بڑا ہائی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ میرا ٹمپریچر ہائی ہوتا تو میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کرتا خان صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائے انہوں نے کہا ہے کہ بندہ جو کانہ ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو میں تو کوئی ہمارے اندر کوئی کانہ ہی نہیں لہٰذا آپ جوڈیشل کمیشن بنائے قوم کے سامنے بات آ جائے اگر وہ بھی involved تھے تو یہ سامنے معاملہ لے کر آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر نو مئی کا کیس ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں ان کے پاس ایویڈنس نہیں اور ہمارے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ہمیں سہولتکاری مل رہی ہے اور اس وجہ سے کیسز نو مئی کے ڈیلے ہو رہے ہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ پانچ دنوں کے اندر اگر تین سزائیں دی جا سکتی ہیں اور ڈے ٹو ڈے باقی ہیرنگ چل رہی ہے تو آپ لے آئیں ایویڈنس کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ ایویڈنس نہیں لہا سکے اور ہائی کورٹ نے کہا آپ کے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے اسی طرح سے نو مئی کے والے سے خان صاحب کے تین کیسز اسی وجہ سے پری ہوئے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ڈپٹی سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل یہ سوال ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کی گرفتاری جو عمل میں لائی کی بلکہ اگوا ہے نا جی کیونکہ گرفتاری ہوتی چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی ظلفی کو میسیج دینا ہو یا کسی کو بھی میسیج دینا ہو یا کوئی آرٹیکل بھی میں نے میرا شائع ہونا ہو تو میرے وقلا یہاں پر آتے ہیں اور میں وقلا کے ذریعے وہ میسیج بھجوا دیتا ہوں یا بھجوا سکتا ہوں مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے ظلفی کو بھیجنا ہو یا کوئی اور چیز شائع کروانی ہو تو اس میں کیا ہرڈل ہے اس میں کیا ایشو ہے ان کو روک ہے اس میں کیا ایشو ہے کیا ہرڈل انہوں نے کہا کہ کوئی ہرڈل نہیں ہے میں اپنا میسیج بھجوا سکتا ہوں میں اپنا میسیج دے سکتا ہوں مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی خصم نہیں ہے اور یہ ڈالنا کہ کوئی وٹس ایپ کی اوپر رابطہ کر کے اور انٹرنیشنل اور کوئی اس طرح کی انہوں نے کہا کہ یہ ایک پراپوگنڈا ہے وہ بیسیکل انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ذنی طور پر ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی ایکٹیوڈیز کر رہے ہیں پھر کان صاحب نے جو جلسہ ہو رہا ہے بائیس طریق ہم نے جلسے کے حوالے سے بتایا ہے کان صاحب نے قوم کو پھر میسیج بھیجا ہے کہ آپ نے پورے پاکستان سے بلکہ اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں پر بھی یہ میسیج میرا سن رہے ہیں کہ آپ نے بربور طریقے سے اسلام آباد جلسے کو کامیاب کرنا ہے بائیس طریق کو جلسہ ہونے جا رہا ہے عدالت نے ہمیں اجازتی ہے انتظامیہ نے خود جا کر ہمیں بھری ہے کہ یہ بائیس طریق کو کر رہے ہیں اور اگر یہ وہاں پر دوبارہ این نو سی کینسل کرتے ہیں یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر اس دفعہ ہر صورت جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ہر صورت جلسہ ہوگا کسی صورت یہ نہ یہ جلسہ کینسل اگر کرتے ہیں تو ہمیں روک سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی یہ سمجھے یا سوچے کہ پاکستان طریقہ صاحب اس دفعہ جلسہ جو ہے ملتوی کر گی یہ ہمارا آئینی حق ہے اور یہ جو روکتے ہیں یہ سوئے سے روکتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی باس کی جائے سوشل میڈیا میں دو چیزیں ایڈ کر کے پھر آپ جو سوال کیے خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ڈیجیٹل تحشتگرد اور یہ باتیں کی جاری تھی خان صاحب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا ایک رائے ہے عوام کی عوام کی رائے اور لوگ جو ہیں وہاں پر ازارے رائے کرتے ہیں اپینین دیتے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے اوپر کریٹیسائز کی انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں کوئی دکھا دیں کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پابندی کی ہو کیونکہ جب بندہ چور نہیں ہوتا تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ یہ چور ہیں ڈاکوں ہیں تو کوئی بات کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے توشہ خانہ کیس جو ہے یہ پارٹ فور جو سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے اندر انام شاہ کو لائے جا رہا ہے جو دو تنخواہیں لینے کی بیس اس سے ہم نے نکالا اور ایک ملازم کے بیان کی اوپر پہلے انہوں نے سزا دی اور اب دوبارہ ملازم کو یہ لے کر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کیس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروائی تھی تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس توشہ خانہ کیس کے اندر اسے آج بدل دیا گیا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو میری اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے آپ نے بدلی کیسی ہے کیونکہ وہ لکھا لکھایا پرنٹ لے کر آئیو صاحب نے آ کے ہمیں پھڑایا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ اس میں تو جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ تو ورڈ سارے کارٹ دی گئے ہیں تو لہٰذا یہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو تبدیل کر رہے ہیں تاں کہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کیس کو جلا کر اور کہیں کہ انہوں نے تو یہ بات کی ہے تو وہ اپنی مرضی سے فیصلہ دینا چاہتے ہیں اور مجھے کیوں نکالا اس کا جواب دے کر اور پھر آپ سے لوں گا میں نے کہا کہ خان صاحب وہ کل ایک نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دی اور پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ بتائے نا کہ تین دفعہ جو اسے لائے گیا ہے وہ بتائے کہ اسے کیوں پہلے لائے گیا تھا کیوں سیلیکٹ کیا گیا تھا اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالے کی جو بات کر رہا ہے اس نے نکالا اس وجہ تھا کیونکہ اس نے کرپشن کی تھی اس نے آج بھی ایون فیل اپارٹمنٹ کی رسیدیں نہیں دی تھی اس نے آج بھی قوم کو حساب نہیں دیا اسی وجہ سے نکالا کیونکہ انٹرنیشنلی دورپوس نے کہا کہ کوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یا امران خان کا کوئی رول نہیں تھا آپ کی جو جہدادیں باہر بنائی تھیں یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بات چھڑی تھی اور وہاں پر جو ہے یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کیونکہ دنیا میں جتنے اس طرح کے لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہی تھی اور ہیڈن ساری جدادیں پرائی ہی تھی ان کا یہ ذکر ہوا تو وہاں میں آپ کا نام آیا تھا تو آج بھی آپ نہیں دے سکے اور اس وجہ سے آپ کو نکالا دیکھیں بات یہ ہے کہ شیر افضل مروض صاحب کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھائیوں نے ادھر بات کی تھی کہ شیر افضل مروض ملنا چاہتا ہے آپ سے تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آئے میں بھی ملنا چاہتا ہوں آئے اور اس کے بعد وہ خان صاحب سے ملے انہوں نے اپنے شکوے شکایتیں کی کہ میرے ساتھ مجھے سائیڈ پر کیا گیا ہے میرا جو ہے وہ کسور نہیں تھا اور میرے اوپر جو ہے آپ کے بارے آپ کو غلط گائیڈ کیا جاتا رہا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس یہ بھی لوگ آتے تھے اس کے علاوہ میڈیا جو ہے وہ بھی آ کر باتیں کرتا تھا کہ شیر افضل مروض نے یہ بیان دیا ہے یہ بیان دیا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے دیفنیٹلی نیوز پیپر کے اندر وہ چیز چھپتی تھی دوہار جگہ پر وہ چیز اجاگ رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو لہٰذا یہ ٹائم جو ہے مدحد ہونے کا ہے تو انہوں نے گوھر صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپس میں بٹھائیں شبلی صاحب عمر عیوب صاحب یہ سارے آپس میں بیٹھیں بات چیت کریں اور جو ہے افام و تفہیم کے ساتھ معاملہ آگے چڑھیں کیونکہ دشمن جو ہے اس کو ہم نے ٹائم نہیں دینا تو انہوں نے کہا کہ یہ اندرونین لڑائی کا ٹائم نہیں ہے آپ بھی مزید جو ہے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ اپنے لوگوں کے بارے میں لیڈرشپ کے بارے میں پارٹی کے والے سے بلکل نہ دیں کانر صاحب نے انہیں سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے جو ہے وہ ایک طاقت کہ اگر آپ اکٹھے ہوں گے تو ایک طاقت ہوگی تو لہٰذا انہوں نے جو ہے ان کو ویلکم کیا ہے بیک کیا ہے اور اب جو ہے زمداریاں جو افیشل اناؤسمنٹ کی جائے گی وہ ڈیفنیٹلی برسل گور صاحب کریں گے کیونکہ میں زمداری ان کی اناؤسمنٹ سے پہلے نہیں کر سکتا جو بھی انہوں نے زمداریاں دی ہیں لیکن دیکھیں یہ ٹائم جو ہے مدہد ہونے کا ہے اور یہ ٹائم جو ہے اس وقت ہی ہے کہ آپ کا صرف ایک کاز ہے عمران خان کو باہر لانا ہے ورکرز کو باہر لانا ہے رول آف لاؤ جو ہے ملک کے اندر قائم کرنا ہے آئین کی بلہ دستی جو ہے وہ قائم کرنی ہے اور جو کرپٹ لوگ ہیں جو یہاں پر بڑھائے گئے ہیں ان کو اٹھانا ہے انشاءاللہ دوسرا سوال آپ نے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے خان صاحب کا بیان ہے اچھا آپ نے یاد کروا دیا کیونکہ یہ تو میں نے باہر میں آکر نوٹ لکھا ہے وہاں پر تو زبانی یاد کیا جاتا ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا اٹھانا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ کس طرح سے لے کر جا رہی ہے کہ ایک جو کرپٹ لوگ تھے انہیں بٹھا دیا گیا دانلی زیادہ الیکشن ہوگا اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے ججز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کو کے اوپر کریش کرنے کے لیے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوگے آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں تو اس وقت ملک کا سوچیں صرف یہ نہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اس آڑ کے اندر ملک کے اندر لا قانونیت ہے ازر مشوانی کے دونوں بھائیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے اغواہ کیا گیا ہے اسی طرح سے ہمارے اور لوگ جو ہیں وہ اغواہ کیے گئے ہیں سوچل میڈیا کے اغواہ کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اغواہ کیوں کی جا رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آواز بند ہو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے تو انہوں نے کہا کہ بات کرنے سے کیوں آپ روک رہے ہیں لہٰذا انہوں نے اس سینس کے اندر بات کی کہ ملک اگر آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملک کے اندر رول آف لاؤ اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں تو تب آپ کا ملک آگے جا سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کیوں پر اگر کوئی نامعلوم بندہ اغواہ کرے گا بندے کو تو اس کی اوپر اگر کوئی بندہ کہے گا کہ نامعلوم نے کیوں اغواہ کیا یا جزت کو کیوں ترہٹ کیا جا رہا ہے یا غائب کر کے کیوں پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے ہاں کوئی یہ کہے کہ ہماری جو پوج ہے وہ راہ کے ساتھ مل گئی ہے یا جو ہے وہ کسی غیر بیرونی ایجنڈے کیوں پر بات کر رہی ہے یا کوئی اس طرح کی ٹویٹ کرے تو پھر تو آپ کہیں جب اس طرح کا کوئی ٹویٹ نہیں ہے تو اگر اغواہ کریں گے تو پھر ہم بات تو کریں گے میرا بھائی اٹھایا جائے گا تو مجھے درد ہوگا وہ تکلیف ہوگی میں بات کروں گا لیکن آپ اس آر میں کہ یہ کئی دہشتگرد ہیں یا یہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رول آف لاؤ ہماری تو جماعت کا نام میں تحریک انصاف ہے جب جماعت کا یہ نام میں ہمارا قاضی ہے تو پھر یہ الزام ہے کہ ہم اس طرح اگر کر رہے ہیں شکریہ شکریہ